فسکل پالیسی اور کرنٹ اکاؤنٹ لارچ اوپن اکانومیز آج ہم فسکل پالیسی کا کرنٹ اکاؤنٹ پر جو اس کا امپیکٹ ہے ان کیس آف لارچ اوپن اکانومیز ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم سمال اوپن اکانومی کا کیس ڈسکس کر چکے ہیں لارچ اوپن اکانومیز سے مراد وہ اکانومیز ہیں جن میں اگر سیوینگ یا انویسٹمنٹ میں کوئی چینج آتی ہے تو انٹرنیشنل انٹریسٹ ریٹ کو انفلوینس کرتی ہے وہ چینج جبکہ سمال اوپن اکانومیز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان میں کوئی چینج جو ہے سیوینگ یا انویسٹمنٹ کی وہ انٹرنیشنل انٹریسٹ ریٹ کو افیکٹ نہیں کرتی تھی سو اس میں ہماری وہی ادامشن ہے ہم دو اکانومیز لیں گے دونوں لارچ ہیں ایک کو آپ ہوم اکانومی اور دوسرے کو فارن اکانومی کہیں گے تو ادامشن یہ ہیں کہ کہ اگر گورنمنٹ ہوم کنٹری میں بجٹ دیفیسٹ انکریز کرتی ہے تو وہ اس کی نیشنل سیوینگ کو افیکٹ کرے گی یہ ادامشن ہے ہم اس پر بات کر چکے ہیں ڈیٹیل میں کہ کن صورتوں میں یہ نیشنل سیوینگ کو افیکٹ کرتی ہے اور کون تھی ایسی پوسیبیلیٹیز ہیں جن میں وہ افیکٹ نہیں کرتی باٹ ہیئر وی ارزیمنگ کہ وہ اس کو افیکٹ کر رہی ہے سیکنڈ ادامشن یہ ہے کہ ارائیز اندہ گورنمنٹ بجٹ دیفیسٹ دس نٹ افیکٹ ڈیزائیڈ انویسٹمنٹ کہ بجٹ دیفیسٹ میں اضافہ وہ خواہ سپینڈنگ میں اضافے کی وجہ سے ہو یا ٹیکس کٹ کی وجہ سے ہو تو کسی بھی صورت میں یہ جو بھی چینج ہے فسکل پالیسی میں اور بجٹ دیفیسٹ میں یہ جو ڈیسائیڈ انویسٹمنٹ ہے اس کو انفلنس نہیں کرے گی یہ ہماری سیکنڈ ادامشن ہے اور تھارڈ ادامشن اس کیسے میں ہم یہ لے رہے ہیں کہ انیشلی دونوں کنٹریز دونوں لارج اکانومیز ہیں ٹھیک ہے سو انیشلی بوت ایف زیرو بیلنس کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس یعنی دونوں کا انیشلی جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ زیرو میں بیلنس زیرو میں ہے سو اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا ہم ڈائیگرام سے دیکھتے ہیں پھر اس کو یہ ڈائیگرام لیفٹ سائیڈ کی جو ڈائیگرام ہے یہ ہوم کنٹری کے لیے ہے اور رائٹ سائیڈ کی جو ڈائیگرام ہے یہ فارنڈ کنٹری کے لیے انیشلی دونوں اکانومیز اکلیبری میں انیشلی بوتھار ان اکلیبریم اکلیبریم مینز کی ان کی انویسٹمنٹ اور سیونگ دونوں کی آپس میں برابر ہے اور یہ انٹرنیشنل انٹرسٹریٹ ہے جس پر یہ دونوں انیشلی اکلیبریم میں اب جو ہوم کنٹری ہے وہاں پر گورنمنٹ پرچیزد میں اضافہ ہو جاتا ہے ٹیمپوریری اضافہ ہے اور اس کی وجہ سے ہم نے جیسے کہا کہ ہماری علمشن ہے اور ہم اس کو ثوریٹیکلی سمجھ بھی چکے ہیں کہ کب گورنمنٹ پرچیزد میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ نیشنل سیونگ کو کم کر دیتی تو سیونگ کرو ایس ون سے شفٹ ہو کر لیفٹ ورڈ ایس ٹو ہو جاتا ہے سو اس جو انیشل انٹرسٹریٹ تھا ورڈ انٹرسٹریٹ اس پر آپ دیکھیں گے کہ اس ہوم کنٹری میں کیا صورتحال ہوگی کہ اب اس میں پہلے تو اکلیبریم میں تھی سیونگ اور انویسٹمنٹ آپس میں برابر تھی اب چونکہ سیونگ کم ہو گئی ہے اور یہ انویسٹمنٹ اس کی زیادہ ہے تو یہ اس میں ڈیفرنس پیدا ہو گیا ٹھیک ہے انویسٹمنٹ زیادہ ہے اس کی سیونگ کم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کو اب اتنے انویسٹمنٹ کو فائنانس کرنے کے لیے بارنگ کی ضرورت پیش آئے گی ٹھیک ہے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا تو اس کے انتیجے میں جب بارنگ کی اس کی نیٹ بڑھے گی تو انٹرنیشنل انٹریسٹریٹ چکے لارج ایگانومی ہے اس میں کوئی بھی چینج ہے وہ انٹرنیشنل انٹریسٹریٹ کو افیکٹ کرے گی تو انٹرنیشنل انٹریسٹریٹ میں انکریس ہو جائے گی انکریس ہونے کے بعد نیا انٹریسٹریٹ یہ والا ہے اس انٹریسٹریٹ پر کیا صورتحال اس پر صورتحال یہ ہے کہ اس ہوم کنٹری میں آپ کے پاس انویسٹمنٹ یہ والی ہے ٹھیک ہے اور سیونگ یہ والی ہے اور یہ جو ڈیفرنس ہے یہ اس کی بارونگ نیٹ ہے جو اس نے پوری کرنی ہے دوسرے ملک سے اور دوسرے ملک میں کیا صورتحال ہے اس نے ہائر انٹرسٹیٹ پر اب اس کی چونکہ انٹرسٹیٹ بڑھ گئے اس کی سیونگ بڑھ جائے گی اور اس کی انویسٹمنٹ کام ہو جائے گی تو وہ جو پہلے انیشل ایکلیبریم میں تھا اب وہ سرپلس میں چلا جائے گا اور یہ جو ڈسٹنس ہے ہوریزنٹل جس کا میں نے ہائلائٹ کیا ہے یہ اس کی سرپلس کے مگنیٹیٹ کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ سرپلس اور یہ جو ہوم کنٹری کا ڈیفیسٹ یہ دونوں اپس میں ایکل ہوں گے تو اس طرح سے ہائر انٹرسٹریٹ پر دونوں انٹرنیشنلی یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گی اور نیا انٹرسٹریٹ ڈیٹرمن ہو جائے گا مارکٹ کلیر ہو جائیں گی تو یہ ایمپیکٹ ہے ہم نے دیکھا کہ جب ہوم کنٹری میں گورنمنٹ پر چیزیں میں اضافہ ہوا تو اس کے انتیجے میں کیا کچھ ہوا ہے انٹرسٹریٹ میں انٹرنیشنل انٹرسٹریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے نمبر ون نمبر ٹو کیا ہوگا ہے انٹرسٹریٹ میں اضافہ کی وجہ سے دونوں ملکوں میں انویسٹمنٹ میں کمی واقع ہو گی اور جو فارن کنٹری ہے اس کی سیونگ میں اضافہ ہو گیا اور جو ہوم کنٹری ہے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اور جو فارن کنٹری ہے وہ سرپلس میں اور یہ دونوں اماؤنٹس یہ اس کی ہوم کنٹری کی ڈیفیسٹ کی اماؤنٹ اور فارن کنٹری کی سر پلس کی اماؤنٹ یہ دونوں آپس میں ایکل ہوں گے تو اب ہم ان ایفیکٹس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ دو ہوم کنٹری کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ڈیکری ڈیفیسٹ میں ہم نے ابھی دیکھا ڈیاگرام سے فارن کنٹری کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس انکریس ہو گیا وہ سر پلس میں چلا گیا دونوں ملکوں میں انویسٹمنٹ کم ہو گئی اور انٹرنیشنل انٹرسٹ ریٹ یہ انکریس ہو گیا یہ ہم نے کیس ڈسکس کیا تھا جس میں ہوم کنٹری میں گورنمنٹ پرسٹیجز کے اضافے کو ڈسکس کیا تھا اوکی اب ہم دوسرا کیس لیتے ہیں اس میں ہم اٹیمپوریری انکریز ان فارن گورنمنٹ پرسٹیجز کہ اب جو ہوم کنٹری اس میں چینج نہیں آ رہی جو فارن کنٹری ہے اس میں چینج آ رہی ہے اس میں گورنمنٹ اپنی پرسٹیجز میں اضافہ کر دیتا ہے تو اس کے انتیجے میں کیا اثر مرتب ہوں گے ہوم کنٹری پر اور انٹرنیشنل سو اب کیا ہوگا یہ بالکل اس کے ریورس جو ہم نے کیس پہلے ڈسکس کیا تھا پہلے ہوم کنٹری کا سیونگ کرف شفٹ ہوا تھا لیفٹ ورڈ اب یہ فارن کنٹری کا سیونگ کرف لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا اور انٹرسٹ ریل ورڈ انٹرسٹ ریل ورڈ انکریز ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے ہوم کنٹری کی انٹرسٹ ریل انکریز ہونے کی وجہ یہ ڈائگرام سے ہم میں چیزیں ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں اگین لیفٹ سائٹ پر ہوم کنٹری رائٹ سائٹ پر فارن کنٹری اب جو چینج ہے وہ کہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہے فارن کنٹری دونوں ملک پہلے ایکلیبریم میں ہیں یہ پوائنٹ ہے اور یہ پہلا انٹرنیشنل انٹرسٹریٹ ہے جس پر دونوں ایکلیبریم میں ہیں سیونگ اور انویسمنٹ دونوں کی ایکول ہیں تو اب کیا ہو رہا ہے انیشیٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہ فارن کنٹری میں گورنمنٹ نے اپنے سپینڈنگ میں اضافہ کر دیا پرچیز میں اضافہ کر دیا اس کی وجہ سے اس کا سیونگ کر ایس ون سے ایس ٹو پہ چلا گیا اس میں تبدیلی واقع ہو گیا اب اس انیشیل جو انٹرنیشنل انٹرسٹریٹ تھا اس پر کیا صورتحال ہوگی اب اس ملک میں کیا ہوگا کہ سیونگ کام ہے اور انویسمنٹ زیادہ ہے یہ ڈیفرنس ہے تو اس کی بارنگ کی نیٹ آرائز ہوگی اور اس کے انتیجے میں پھر انٹرنیشنل انٹرسٹریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا اس بڑھنے کے انتیجے میں کیا ہوگا یہ نیا انٹرسٹریٹ ہوگا ہائر ون اس ہائر پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فورن کنٹی ہے اس کا سٹل اس کا ڈیفیسٹ ہے لیکن پہلے سے ڈیفیسٹ میں کمی واقع ہوگی انٹرسٹریٹ میں اضافہ کی وجہ سے یہ اماؤنٹ اس کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کو شو کر رہی ہے اور ہوم کنٹی میں اتنی ہی آپ کے پاس وہ کرنٹ اکاؤنٹ اس کا سرپلس میں ہوگا انٹرسٹریٹ کے بڑھنے سے ہوم کنٹری میں سیونگ میں اضافہ ہو جائے گا انٹرسٹریٹ میں کمی ہونے سے اس کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا جائے گا اور یہ سرپلس اس کے ایکول ہوگا جتنا فورن کنٹری کا ڈیفیسٹ ہے تو اس کو ہم اگر کریں تو کیا ہوا کہ انٹرسٹریٹ میں وائیڈ انٹرسٹریٹ میں اضافہ ہو گیا ہوم کنٹری کی سیونگ میں اضافہ ہو گیا انویسٹمنٹ میں کمی ہوگی اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں زیرو بیلنس تھا تو وہ سرپلس میں چلا گیا اور یہ کتنا سرپلس ہوگا اتنی ہی اس کا میکنیٹیوڈ ہوگا جتنا فارن کنٹری کا اکاؤنٹ ڈیپیسٹ میں ہوگا تینکیو ایرمیز